پیکنگ زیرا ماری میں کمل ہو چکے کچھ یہ ڈرنکس گئے رہا ابھی ذرا ان کو کرتا ہوں اوپن اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں اس سے کیا بنانے والا ہوں میں نے ویڈیوز میں دیکھا تھا یہ برف کے ساتھ جا رہا ہوں گرمی میں بڑا مزا کرے گا الحمدللہ تم لے لو پہلے تھوڑی سی اس کو ذرا سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے چکڑے کر کے چوکلیٹ کے اس کے اندر ایسے ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا سا یہ والا یہ چیک کرو یہ ہے پستہ بدون اوے کوئی خوش ہو خاف یہ اس کے بعد پھر یہ یہ کونسا ہے کوکو نٹ ملک ڈرنک پائن ایپل یہ پائن ایپل والی ہے یہ چیک کرو یہ چیز جتنی زیادہ گرمی ہوگی وہ ڈرنک وغیرہ جتنی بھی ہوتی ہے اس میں آپ لوگوں کو گزارہ نہیں کرے گی یہ دیکھو بھی یہ فائنل تیار ہو چکا ہے الحمدللہ برف گر گئی نیچے چیک کرو کہ تا زبردست کلاس تیار ہوا ہے الحمدللہ گرمی کے لیے یہ چیز بیسٹ ابھی ذرا میں آپ کو اس کا ٹیسٹ بتاتا ہوں کیسا ہے پی کے کمال ایک بار آپ لوگ ٹرائی کرو مزا نہ آیا تو پیسے واپس السلام علیکم پبلی کیا اچھال ہے ویلکم بیک ٹو این ایڈر برینڈ ڈیو ویڈیو کیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں آیا ہوں اپنے سسرحال ملکان والی سائٹ پہ کچھ دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ بھائی کی فلائٹ مس ہو گئی تھی تو ابھی الحمدللہ دوبارہ سا جسید کروائی تھی آج فائنلی وہی ڈیٹا ہے جب بھائی نے جانا ہے دوبارہ تو آئی ہو کے آج ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور دوبائی جتنا بھی مسئلہ بنا ہوا تھا فلائٹیں نہیں جا رہی تھی الحمدللہ سرہ کچھ سالو ہو گئے فلائٹیں جا رہی ہیں تو آج الحمدللہ میرے بھائی کی فلائٹ ہے شام چار بجے کی آج تری ہے بائیس اور شام چار بجے کی فلائٹ ہے ابھی تقریبا ٹائم ہوا ہے دن کے گیارہ اور ابھی ابھی بھائی کو یہاں سے بس انشاءاللہ میں لے کے جاؤں گا بسٹا پہ چھوڑ کے ہوں گا اور پھر وہاں سے وہ جائیں گے آگے ائرپورٹ ملتان ائرپورٹ انشاءاللہ آج میں ساتھ نہیں جا رہا اس دن میں ساتھ گیا تھا آج میں ساتھ نہیں جاؤں گا آج بھائی اکیلے ہی جائیں گے کیونکہ میرے پاس تیم نہیں ہے میں نے آپ پہ جانا ہے اپنے گھر ساتھ کرتے ہیں آج کی مہدار ویڈیو پیکنگ دیرا ہماری مکمل ہو چکی ہے جی بیک ہم نے پیک کر لیا ہے ابھی الحمدلہ نکلتے ہیں ذرا اس کو لے کے وزن کتنا ہوگا تا قریبا بیس سے زیادہ ہو گیا ہوئے اگر اولاسی اگر اولاسی انہوں نے وزنی لگنا ہوتا ہے کلو کلو زیادہ سی بلگے ڈیٹھے کلو سی چلو سیکل ہے جلنے بائک پہ چلتے ہیں ابھی یہاں سے یہاں سے ہم لوگ بائک پہ ہی نکلیں گے اس کو لے جاؤ یہ سے نہیں ہے یہ نہیں جا سکتا سمان ہے نا آگے اس کو لے جاؤ 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 اندر سے جاؤ اندر سے لے جاؤ جاؤ پیسے لے پیسے لے لے جاؤ لے جاؤ آئسکریم دو آئسکریم دو چلو راچپور ٹریول میاں چننو یہاں سے ابھی بائی گیا ہے ٹکٹ لینے کے لیے ملتان کی جو ٹکٹ ہے وہ ہے جی پون سو ستر روپے یہ رکھا ہے اپنا بیگ اللہ کرے جلدی ٹکٹ مل جائے ویسے تقریباً دس ہوئے اور گیارہ بجے سے پہل لے کر نکل کے تو دو بجے ان کی انٹری ہے چار بجے کی سپلائٹ ہے اگریباً ایک بجے انٹر ہونا ہے انہوں نے دو گھنٹے یہاں سے لگتے ہیں ملتان جاتے ہوئے تو آئی ہوپ کہ دو گھنٹے کے ادر پہنچ جائیں گے اگر ابھی بس کے ٹکٹ مل گئی تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ملی گی ملی گی ٹھیک ہے بس بیس منٹ رہتے ہیں اس کے بعد گاڑی آ جائے گی میں ابھی نکلتا ہوں بس کے ہوتھوڑی سے تیم ہے تو ابھی بھائی سے ملتا ہوں اور نکلتا ہوں واپس کے ہوں کہ مجھے ہو سکتا ہے اپنی بھی تیاری کریں کیونکہ مجھے واپس بھی جانا ہے آج آقال کافی دن ہو گئے تقریباً ایک ہفتے سے زیادہ ہو گئے میں یہاں پہ لیٹ کر رہا تھا بھائی جا رہے تو میں بھی انشاءاللہ اپنے گھر واپس جاؤں گا یہاں سے ملتا ہوں بھائی سے بہتری ہوتا ہے تو پھر نکلتا ہوں یہاں سے سالا جی ملوز جلا میں کیونکہ پیسے فون کرنے پھر مرسیکل کی نہیں منڈی جاسی ہو اللہ پاکسانگی خیریخ رامین خڑے دسے ہیں پھر میں سے مجھے گئے اللہ رابطے رہے ہیں آخری دیدار بھائی بھائی پھر پتا نہیں کم ملکات ہوگی ہے آخری دیدار آخری دیدار بھائی 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 گوڈ مارننگ جی ویلکم بیک آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ میں اچانک سے گھر کہاں پہنچ گیا کل تو میں ملتان میں تھا تو بھائی لوگ رات کو میں اپنے گھر واپس آگیا تھا اچانک سے ہی میرا پروگرام بنا اور رات کی کوئی ویڈیو میں بنانے سکا نہیں ہی وہ اندیرہ تھا میں نے کہا آپ کیا ویڈیو میں بناؤں گھر جانے کا کر رات کو میری ویڈیو بھی سو کے اٹھاؤں کافی زیادہ سکاوٹ ہو گئی اس لئے کوئی ویڈیو بھی نہیں بنائی کاد میں بچے تھے فیملی تو اس لئے سمان بھی کافی سفر بہت زیادہ ہوتا ہے دو کم سے کم دس گھنٹے کا سفر تھا الحمدللہ خیر فیرے سے گھر پہنچایا میں نے کہا جھر آکے گھر مارننگ بول دوں اور آج کی ویڈیو بھی یہ بھی ختم کر دوں اپ ڈیٹ کر دوں کہ میں اپنے گھر واپس آج پہوں الحمدللہ الحمدللہ جی فصلوں کی کٹائی شروع یہ چیک کرو گندم جس طرف دیکھو سب جگہ پہ گندم کی کٹائی ہو رہی ہے وہ دیکھو در بھی الحمدللہ ساری کٹائی سٹارٹ ہے ابھی تقریباً دو تین دن میں ساری فصلیں کٹ جائیں گی یہاں پہ جتنی آس پاس آپ کو فصل نظر آ رہی ہیں سب کی کٹائی ہو جائے گی